اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ورسلان خالد آج کے پرگرام میں میں چاہوں گا جو دو دن کا حوال ہے گزشتہ دو روز کا جس میں سب سے پہلے نیاب ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کی سماعت تھی جہاں پر بانی پی ٹی آئی ایک ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کو ایک مشورہ جج سائبان کی طرف سے دیا گیا اور وہ یہ تھا کہ پارلیمان کا راستہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا انہوں نے خود اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ان کی غلطی تھی کہ وہ پارلیمان میں نہیں رہے اور پھر یہ کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کریں مذاکرات کریں اور جو پلٹیکل ٹیمپریچر ہے اور جو پولرائیزیشن ہے اس کو کم کیا جائے تو ایک بڑی پوزیٹیو اوورال ایک آؤٹکم ہمیں نظر آئی جہاں پر ایک تو سیاسی معاملات پر جب بات کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے تو انہیں روکا گیا ججز کی جانب سے اور ایک یہ ڈائریکشن دی گئی کہ وائد رستہ ڈائلوگ ہی ہے مذاکرات ہی ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی آپ معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں جس پر ہمیں بظاہر یہ نظر آیا تھا کہ انہوں نے رضابندی کا بھی اظہار کیا اور پھر اس طرح کی خبریں بھی گئی سے آنے لگیں کوئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے کون لوگ ہیں جو مذاکرات کریں گے اس پہلی امین گنڈاپور صاحب کا نام بھی سامنے آیا کچھ ایک دو اور نام بھی سامنے آئے اور بظاہر لگا کہ اب خان صاحب جو کہتے تھے کہ وہ کن سے بات کریں گے وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں سیاسی لوگوں سے بات کریں گے اور پھر سیاسی لوگوں سے بات چیت کے ذریعے ہی کوئی وے فورڈ اور آگے کا راستہ نظر آئے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سائفر کیس میں ان کو ویسے ہی ریلیف ملا باقی معاملات میں بھی توقع یہ تھی کہ شاید معاملات اب ان کے لیے کچھ بہتر ہو جائیں گے لیکن اس سے اگلے ہی روز جب انہوں نے صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات اور گفتگو کی تو ان کے خیالات بلکل ماضی والے تھے اور وہ جو ویڈیو لنک پر ان کی باتیں تھی ان سے سو فیصد مختلف تھے انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے اور صرف ان سے مذاکرات کروں گا جو طاقتور ہیں یعنی کہ وہ سیاسی لوگوں سے جو ان کا موقف پہلے رہا کہ مذاکرات یا باتچیت نہیں کریں گے اسی کو انہوں نے دوبارہ دہرائیا اور کہا کہ وہ ان سے باتچیت نہیں کرنا چاہتے دوسری طرف اگر ہم نواز شیف صاحب کے یا پی ایم لین کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے انتقام کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہے بانی بی ٹی آئی سے اور ہم ہی نہیں انتقام کی سیاست کرنے علے بندے اور مذاکرات اور فامو تفہیم کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں یہ پیغام ہے مسلسل جو حکومتی حلقوں کی جانب سے بھیجوایا جاتا ہے بھیجوایا جاتا رہا ہے لیکن یقیناً اس پر کوئی خاص رد عمل پاکستان طریقہ انصاف کے بانی کی جانب سے اس طرح سے سامنے نہیں آیا اور جو ہم پلٹیکل ٹیمپریچر کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں اس کو بڑھایا جاتا ہے مسلسل چاہے وہ جب سپریم کورٹ میں کوئی سماعت ہو تو اس کے باہر پی ٹی آئی کے وقلہ صاحبان بڑی سخت زبان استعمال کرتے دکھائی دیتے لیکن اس سے زیادہ کئی گناہ سخت زبان جو ہے وہ ہمیں سی ایم کی پی کے کی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بلو دہ بیلٹ آٹ ٹائمز ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرسنل اٹیکس وہ لیڈرشپ پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ڈبل گیم ہے جو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ گورنر کی پی کے کے حوالے سے کہ میں سڑک پہ بٹھا دوں گا پیٹرول بند کر دوں گا گاڑیاں بند کر دوں گا یہ باتیں وہ فرما رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ ہیں ان کی یہ وہ جو لوگ باقی جماعتوں کو نورہ کشتی کا کہتے تھے یہ سی ایم کی پی کے خود اس وقت صرف اور صرف نورہ کشتی کرتے ہیں کیونکہ جو گورنر کی پی کے ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں دونوں کی گہری دوستی ہے اور نو مئی کے بعد جو اطلاعات ہے جب روپوش تھے علی امین گنڈاپور صاحب تو پناہ بھی انہوں نے گورنر کی پی کے کے پاس ہی لی ہوئی تھی لیکن بظاہر فر دی سیک آف آپ ڈائیلوگ کہہ لیں میں تو ڈائیلوگ ہی کہوں گا وہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرتے نظر آتے ہیں لیکن پھر کئی پر پرسنل ٹیکس بھی کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کوئی گنجائش ہے پلٹیکل ٹیمپریچر کے کام ہونے کی عمران خان صاحب ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے وہ واضح طور پر کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی جس طرح بات کرنے کا کہا جاتا ہے وہاں پر خان صاحب کہتے ہیں میں بات نہیں کروں گا اور اسی کے درمیان ہم فسے ہوئے ہیں اور ایک بند گلی میں اس وقت ہم موجود ہیں تو میں چاہوں گا اس کے اراؤن ہم آج کے پروگرام میں اپنی گفتو کریں پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کچھ پانچ منٹ ہم اس وقت جو انصداد پولیو مہم ہے جس کا تین جون سے آغاز ہوا تھا اور کل اس کا آخری دن ہے اور یہ اس وقت ملک کے مختلف حضلہ میں جاری ہے چار اصوبوں کے مختلف حضلہ میں میں چاہوں گا کچھ تھوڑی سی دسکشن ٹورز اینڈ آف در پروگرام ہم جا کر اس پولیو کی انصداد مہم پر بھی کریں لیکن سب سے پہلے ہم اس پورے سیاسی منظرنامے پر سیاسی سیچیوشن پر بات کریں گے گیس پارٹسپنٹس کا تعرف کراتا چلوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سینئر جانلسٹ اور آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ بریلوی صاحب آپ کے وقت کا اسارانہ صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں پروگرام میں ہمارے صاحب موجود ہیں موبرشر بخاری صاحب بھی سینئر جانلسٹ اور آنیلسٹ ہیں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریلوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بریلوی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک تو جو سپریم کورٹ میں دوسری مرتبہ تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئے which is a good sign اس میں چیزیں کچھ اور تھیں بالکل all together ایک امید نظر آئی تھی ہمیں ججز نے کچھ مشورے دیئے تھے اور پھر اگلے دن جب صحافیوں سے غیر عسمی بات کی تو وہ بالکل سب بدل گیا اس کی کیا وجہ ہے کیسے دیکھتے آپ پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل بہجا طور پر صحیح کہتے ہیں کہ political leadership کیسے بات کریں جب وہ پوری کانونس ہے اور ہم نے قصر کر چکے ہیں کہ جب political leadership بیٹی ہے فارم 47 کی پیداوار ہے ان میں ان کی اکثریت جیجنون جیٹی نہیں ہے اور اگر وہ بات کریں گے تو سب سے پہلے لوگ یہ پوچھیں گے ان کے 102 لوگوں میں تو ملٹری کورٹ میں وقت میں چل رہے ہیں انہیں سا عورتیں ان کی جیرو میں ہیں بہتر جب تک کوئی relief نہیں ملے گا establishment کی طرف سے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یہ کوئی شریفوں کا کہہ دی نہیں ہے کہ شریف لٹری کورٹ میں الیکشن وہ نہیں کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوگی اور روپوش نہیں ہے تو وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک کوئی relief نہیں ملے گا جوڑی شریف تو نہیں رہا کرتی جنہیں ایک سال بعد بھی جو ہے ملٹری کورٹ یہ ثابت نہیں کرتی کہ نو مہی کے واقعہ ملوط ہیں establishment یا یہ شریف حکومت کو نہیں کرتی ان عورتوں کو رہا جنہوں نے یہ کیا تھا ٹیکنالوگ کیوں روپوش ہیں چلے میں election بھی چھو دیتا ہوں تو یہ جو کل درست کہتے ہیں کیونکہ اگر بانی تحریک یہ شرائط accept کیے بغیر تو ان کو اپنی following وہ پھو دیں گے آپ دیکھیں انہوں نے ایک نیا بیان میں ڈال دیا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے مجیور یا یہ کانوالا کرو میں اس پر شرس نہیں کرتا انہوں نے کوئی ایسی کوئی مثال نہیں دیا اور شاید وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ابھی حبود و رمان کی کمیشن کی ریپورٹ پڑھی یہ بھی عزید بات ہے کہ اتنا مڑا لیڈر کہتا ہے میں نے ابھی پڑھی یہ جبکہ وہ سی شرس بام کوئی دس پندہ سال پہلے ہو چکی تھی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو خدا اُت وقت تک نہیں منزلتی پولٹیکل جب تک کہ اب اسلام آباد کے تینوں کیسز تینوں سی نشتیں جو ہیں تینوں ہیں میں نے کہتے ہیں جی تین چار ریلیوز دینی پڑھیں گی اس وقت تک بامانی بات نہ ہوتا کہ انکرنی کی پوزیشن میں باری تحریک ہوں گے نہ اس کوئی بات سنے گا ایک دو جو پندہ بیس نشتیں کنٹرو وشن ہیں واپس کرنے پڑھیں گی ملیٹری کورٹ میں جن ایک سو دو لوگوں کے ایک سال سے کیسز لیں واپس لینے پڑھیں گے ان عورتوں کو جن سے مرکار کر آئے اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں شاید ہو شاید ہو تو بات کریں نہ کوئی بات چیت نہ ان پر کوئی سٹرٹ کرے گا نہ وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے وہ اجل ہے جانے سے ہی کو تین سو دس دن میں جیل میں ہیں لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں کارتے ہیں سیاسی لوگ وہ ایک الگ بات ہے جی رائٹ سارانہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈائلوگ پاورفل کون ہے کون نہیں ہے یہ ایک اپنی جگہ کی ڈیبیٹ بہرحال ہے اور ریالیٹی بھی ہے پر سیاسی لوگ تو ہر جگہ پر ڈائلوگ جاری رکھتے ہیں ہر جگہ پر کئی نہ کئی اپنے روابط جاری رکھتے ہیں ایسا کیا ہے کہ بلکل خان صاحب کئی سے تو انیشیئٹ کریں گے حتمی منظوری شاید کئی بعد سے کئی اور ملے انے لیکن انیشیئٹ کرنے میں کیا حرج ہے اور پھر یہ دورہ میار کیوں کہ آپ جب ججز کے سامنے ہیں سماعت میں ہیں تو آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے اور پھر فوراں ہی آپ اپنا پینترہ بدل لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اچھے جو ججز کے ساتھ ان کا ڈائلوگ ہوا تھا تو میڈیا میں اتنے ہی رپورٹ ہوا جتنا میڈیا کو کنٹرول کرنے والوں کے خواہش ہوئی ہیں اثر ویس ان کے تو ججز سے اور بھی بہت سارے مقام میں ہوئے وہ تو نہیں رپورٹ ہوئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں عمران صان کیا شباشیف سے بات چیز کریں جن کا کہنا تو ان کا وزیر خزانہ نہیں مانتا وہ ٹویٹ کرتے ہیں چودہ روپے کا پیٹرول شرست ہو گیا وزیر خزانہ کہتا ہے نہیں آپ غلط کا آپ نے کیا بھئی اتنے گئی ہوگا ان کا تو کہنا وزیر داخلہ نہیں مانتا وہ سواب بارکھر رہے ہیں ملک میں جو مرضی ہوتا ہو تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ حقیقت تو ہے اور کڑوی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا ممبا تو کوئی اور ہے جس دن طاقت کا ممبا ایک سیپ پیچھے ہو گیا پاکستان میں پولٹیکل اور ڈیموکریٹک انوائرمنٹ بن جائے گی لیکن جب تک اس طرح کے حالات رہیں گے کہ یہ بچے بچے کو اس بات کا پتہ ہو کہ الیکشن میں کس طرح ایک جماعت کو پچھلا گیا اور کس طرح ایک جماعت کو پرموٹ کیا گیا تو سب کو پتا ہے کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ان سے بات کی جائے جو اصل ذمہ دار ہے تو اس میں کیا برائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو یہ ایک تاثر بنایا گیا کہ وہ پتہ نہیں کتنا مہنگا قیدی ہے اور کتنا ہر بات میں تو اتنا جھوڑ بولتے ہیں پولورائزیشن تو ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ عمران خان بہت مہنگا ہے اس کی تشویریں دیکھی تو پتہ چاہنا وہی کولن لگاوا ہے جو باقی بھائی بیرٹس میں بھی لگاوا ہے اور اس کو کونسی فیزیلیٹی ملی بھی ہے تو جب تک یہ پولیٹیکل فورسز خود اپنا اتناب نہیں کریں گے اور یہ کر نہیں سکتی کیونکہ یہ پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں یہ کاروباری شکسیات ہیں یہاں تو سائیکل کا ٹائر پر لیک ہو جائے تو اس میں ان کا نام نکال آتا ہے تو ایسی قوتیں جن کا ممبائی مطموعہ نظری مطموعہ نظری صرف کمانا ہے پیسے کٹھے کرنا ہے وہ کیسے پولیٹیکل فورسز ہو سکتی ہیں جو ہر دفعہ طاقتور کے ساتھ مل کر اب محکومت میں آتے ہیں اور ان سے بگاڑ کے واپس چلے جاتے ہیں ان سے کس چیز کی بات کی ہے تو عمران خان صاحب نے خود کیا کیا تھا وہ بھی اسی طرح آئے تھے اسی طرح گئے تھے فرق تو کوئی نہیں ہے پھر تو میں انساروں کو سیاست نہیں مانتا اپنے پورے کیرئر کے اندر ایک دفعہ غلطی کی اور اس کی پراشت کر رہا ہے وہ ایک سال سے جیل میں ہے وہ بھاگا نہیں ہے مافی نہیں مانگی ہے اس میں کسی ملک کو بیچ میں انوارو نہیں کیا ہے وہ ایک سال سے جیل بھگت رہا ہے اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے یہ تو انیس سو اکاسی سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں عمران خان نے تو نہیں ان کیانے میں کسی جنرل جلانی کو کوٹی بنا کے دی تھی وزارت کے لیے یا کسی آئین کے قتل کرنے والے کو جو اپنا روحانی باپ قرار دیا تھا ایک دفعہ اس نے کیا ہے اس ہی گیا اب شاید وہ ایسا نہ کرے اس نے بھی کیا تھا تو غلط کیا تھا لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم بھی ایک محدود ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ایک محدود دائرے میں بات کر سکتے ہیں ہم بھی کھل کے کوئی بات کیا نہیں کہہ سکتے کہ اصل مسائل کیا ہیں اور اصل مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اور میں تو پھر بھی چلیں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو طاقتور کوریڈور ہیں جس دن وہ اپنے اپنے ڈومین میں چلے جائیں گے آئین نے جو ان کے لیے حدود متعین کی اس میں چلے جائیں گے تو سیاسی کورتیں خود پر خود بہتر ہو جائیں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس آٹھ فروری کو قوم نے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ کیا جو ہم پچھتر سال سے لڑ رہتے ہیں کہ الیکشن امیر جیتا ہے الیکشن پہ چند خاندانوں کا قبض ہے الیکشن پہ طاقتوروں کا قبض ہے یہ تینوں چیزیں غلط کر دی قوم نے ایسے لوگ منتخبی جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے دو روپے نہیں خرچے جو کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں لگتے تھے تو اتنا بڑا انقراب تو آیا وہ ہے اب اگر جو قوتیں ہیں وہ آئین کے دائرے میں چلی جائیں رانہ صاحب ذرا اس پہ مرکل سے کسی دن ہم ایک گفتگو رکھ لیتے ہیں کہ دو روپے نہ خرچنے والا کون ہے جو جیتا ہے سارے تگڑے لوگ ہیں جنہیں پیسے لگائے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا والی بات سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نہیں نہیں مجھے بتائیں نا جو لوگ جیتے ہیں جنہوں نے خٹک کو ہرائے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جہانگیر ترین کو ہرائے ہیں جنہوں نے رانہ سناولہ کو ہرائے ہیں جنہوں نے جاوے لطیف کو ہرائے ہیں وہ کتنے نامور ہیں کتنا ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈر ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں تو نامور تھے یا نہیں تھے اس پہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پڑھے لکھے لوگ بکلا کی بڑی تعداد جو ہیں پارلیمنٹ میں گئی نہیں تو وہی لوگ تھے جو انگوٹا چھاپ تھے اور وہ خاندانوں کے سر کے اوپر آکے بیٹھ جاتے تھے رانہ سناولہ صاحب وہ کس نے ہرائے ہے میں نے تو اپنا آپ کو بتا دیا کہ رانہ سناولہ کو ہرانے والا جو شخص ہے وہ ایک روٹین کا وکیل ایک ایڈوکیٹ ہے اور کیا ہے اس کی خوبی بتائیں مجھے کہ کیا کوئی اس کا بہت پولیٹیکل بیک گراؤنڈر ہے کیا ہے وہ میں بڑی اکمانی خیز مسکرات جو ہے نا وہ مبشر بھائی کے چہرے پر مسلسل دیکھ رہا ہوں میں سوال نہیں کروں گا میں سوال کروں گا ہی نہیں مسکرات کی وجہ پوچھوں گا صرف میرے مسکرات یہ ہے کہ دونوں میرے اور مجھے کہ میں ان کے ساتھ اختلاف کر سکوں اور اس میں میرے یہ نہیں ہے کہ میرا ٹلٹ ہے کسی طرف اور مجھے یقینہ مجاہد بھائی کا بھی نہیں اور اسار بھائی کا بھی نہیں ہم جو جو بولتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ بول دیتے ہیں اس لئے اس کو یہ نہ سمجھے جائے کہ میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں فارم فورٹی فائیو کا بھی ذکر کیا مجاہد بھائی نے تو یہی فارم فورٹی فائیو دوہزار اٹھارہ میں تھا اور اس وقت بھی چونکہ بات کر رہے ہیں کہ جناب طاقتور حلقوں سے بات کرنا جسٹیفائیڈ ہے یہ میرے دونوں جو سینئرز ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران کیوں بات کرے پلیٹیکل فورسز سے یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے اور ملک میں طاقتور حلقے جو ہیں صرف چونکہ وہی میٹر کرتے ہیں ان سے بات جو ہے وہی کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے میرے دونوں عزیزوں نے سٹیٹس کو کو تسلیم کر لیا اور جب سٹیٹس کو کو تسلیم کر لیا تو پھر یہ سیویلین بالا دستی اور جمہوریت یہ پھر جو ہے نا وہ ارائلیمنٹ ہو جاتی ہے اس گفتگو کے تناظر میں میں یہ عرض کروں کہ جب فارم فورٹی فائیو کی پیداوار پی ٹی آئی تھی اور پانی پی ٹی آئی تھی اور تاب وہ جب ایک صفے پہ تھے اس وقت بھی انہی پلٹیکل فورسز کی جانب سے آپ کو آفر آئی کہ آئیے ہمارے ساتھ بات کریں تو آپ نے کہا جیئے نہ رو لے لیں گے چلی اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا دو ہزار تیرہ آپ نے بہت چور مچایا کہ دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی پینتیس پنکچر آپ نے دھرنا دیا اور اس وقت کی جیوڈیشری نے اندھائی شاندار جیوڈیشل ایکٹیمزم کا کہا آئیے جی آپ ہمارے پاس ہم آپ کا مسئلہ حل کیے دیتے ہیں وہ پھر دوبارہ ری پولنگ ہوئی اور ری پولنگ میں بھی پی ٹی آئی کا کینڈیٹ اسی حلقے سے جو عمران خان صاحب جہاں سے ڈیفیٹ ہوا تھا حیاث سادق کے مقابلے میں اسی حلقے سے وہ ہار گئے تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اب مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی میں کئی دفعے پروگرام سے میں کہہ چکا ہوں کہ گرفتاری سے دو دن قبل میری آخری ملاقات ہوئی تھی بانی بی ٹی آئی سے ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ جو ہیں یہ سیویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پلٹیکل فورسز کے ساتھ بات کر رہی چاہیے انہوں نے مجھے بھی یہ کہا نہیں نہیں یہ اپنے آپ کو این آر او دے لیتے ہیں میں تو طاقتور حلقوں سے بات کرنا چاہتا آپ اس کے پیچھے کام از کام سیویلین سپریمیسی کا خواب تو کہیں نہیں ہے جیسے میرے دونوں معزز سینئر حضرات جو ہیں وہ اس کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے اصل بات میں آؤں ایک تلاش ہے اب میں اتنا تھوڑی سی سخت بات کر رہا ہوں بانی بی ٹی آئی کو تلاش ہے ایک اور فیض حمید کی اور ایک اور جینرل باجوا کی جس کے ساتھ وہ ایک پیج پہ آجائے اور ہماری قوم کی تسلی بھی اسی طریقے سے ہی ہوگی اس لیے سیویلین بانہ دستی کا خواب جو ہے وہ مجھے بھی اور ارسلان بھائی آپ کو بھی نکال دینا چاہیے جب ہماری انٹیلیجنشیا نیگیٹ کر دے گی پلیٹیکل فورسز کو اور کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرے گی اور اس بات کو تسلیم کر لے گی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا قصور ہے بانی بی ٹی آئی کا میں چودہ برس کا تھا جب میں نے یہ ملک میں یہی چبرو استعداد دیکھا اور میرے بھائی فرما رہے تھے کہ بہت سے غیر مقبول اور بلکل غریب لوگ جو ہیں اس طرف پارلیمنٹ میں ہوئے ہم نے ایٹی ایٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا یہ اور ہم نے سیونٹی 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 کے الیکشن میں بھی دیکھا اور مجاہد بھائی نے یہی سیونٹی کے الیکشن میں سیونٹی کے الیکشن میں دیکھا ہوگا اور ایک لمبی لسٹ میں آپ کو ناموں کی گنوا سکتا ہوں جو لوگ کچھ نہیں تھے کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ اسی سسٹم میں بغیر پیسہ خرچ کیے پارلیمنٹیرین بنے کئی دفعے جو ہم ایک سٹرگل کے ذریعے طاقتور حلقوں کو ایک لائن پہ لے گئے اور بانی پی ٹی آئی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ لائن کروس کروائی اور ایک ایسے مقام پہ لے ہیں جس میں کام از کام اور میں اگر ستر سال تک بھی زندہ رہوں تو مجھے یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اس لائن تک ان طاقتور حلقوں کو آپ پوش کرنے کے قابل ہوں گے سو یہ میں نے کہنا تھا سلام صاحب اب آپ کی بات جہاں کنکلوڈ ہوئی تو میں حسار رانہ صاحب میرے انتہائی محترم ان کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں رانس صاحب این اے ہنڈرڈ رانہ سناولہ صاحب ہارے ہیں جس شخص سے ان کا نام ہے حسار احمد جٹ صاحب ہسٹری آپ کہتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا کمال ہسٹری ہے ان کی دیکھیں کوئی پلٹیکل پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی ہوئی دوزر دو سے دوزر چار تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے دوزر چار سے آٹھ تک پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کا حصہ بنے پھر دوزر آٹھ سے دوزر بارہ تک مسلم لیگ کاف میں رہے دو ہزار بارہ سے دوزر اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے اور نواز شریف صاحب کا بھرپور دفاع میرے پروگرامز میں آ کر کرتے رہے دوزر اٹھارہ میں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف جوئن کی اور اب انڈیبینڈنٹ گینڈیڈیٹ کی حیثیت سے دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتے ہیں یہ وہ شخص جن کو کوئی نہیں جانتا ہم جانتے ہیں سلام بھائی ایک اور تعرف بھی ان کا لے لیجئے ایک بڑے فیمس جو ہیں وہ ڈاؤن ہوا کرتے تھے فیصلہ باد کے جو اے میں نے بھی رہے چودری محمد علیہ السلام عروف علیہ السلام چونٹھیا یہ ان کے دماد بھی ہیں بیقان صاحب اب میں کچھ حیث کروں مجھے آپ موقع دیں سر آپ کو کیوں نہیں موقع دیں گے آپ ہی کو سننے کے لیے بیٹھیں اچھا اچھا بات یہ ہے میں سے شاید فیکچول علیہ السلام یہ کیا نہ بتایا نسارجر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو گئی ہو اور آپ نے کمال ذہنت کا ثبوت دیا کہ آپ کے اے پی نے فٹا فٹ اس کی وہ نکال کے آپ تک پچھا دی لیکن میں نے ایک جنرل بات کی تھی میرے پاس میرا اے پی چھوٹی پہ ہے ہے ہی نہیں ہے اچھا نہیں نہیں میری سننے لیے پیچھے پی سی آر میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہ گرمی کے ستائے ہوئے ہیں یہ میرا مجھے کریڈٹ دیں اس کا چلے مجھے اس پہ بھی فقر ہوگا کہ یہ کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہو کہ آپ نے کمال ذہنت سے فٹا فٹ سے معلومات نکالی لیکن آپ نے ایک کیس پکڑ لیا جس کی میرے پاس اپورٹ معلومات نہیں تھی لیکن میں نے ایک جنرل بات کی کہ الیکشن کے اندر اس بار ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی آئی جن کا کوئی بہت بڑا پولیٹیکل بیکگراؤنڈر نہیں ہے اچھا میں نے تو صرف اپنی بات کی تصدیق کی جو میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ دیکھیں میسز نہیں جانتے ریالٹی ہے یہ تو ایک یہ صاحب میرے پاس آتے رہے ہیں اور میں پرانا ان کو جانتا ہوں اور جب نام کلک کیا لیکن بہت سرے اور بھی جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے شاید کوئی ایک 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 سپشنل چیز ہو رانا صاحب لیکن ایسا کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی بلو ایوریج میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا اٹھا ہو جن کے فارم پینتالے جن کے ہاتھ میں ہیں کہ ان کا کیا بیگراؤنڈر ہے ایک پروگرام رکھیں اس کے وقت چلیں مجھے بریلوی صاحب کی طرف جانے میں اور اس کا بات کر لیں گے پھر جی مجھے بریلوی صاحب کی طرف جانے میں بریلوی صاحب اب سوال یہ ہے کہ جو ایک بندگلی میں اس وقت ہم ہیں جس کی غلطی ہے جس کا قصور کون طاقتور کون نہیں یہ ایک علیدہ بات ہے اور اس پر آپ لوگ کا جو رائے ہے جو پوائنٹو بیو ہے وہ آ گیا میرے سامنے سوال یہ ہے کہ اب اس بندگلی سے ہم نے نکلنا کیسے ہے تینوں ایک ٹرائنگلر بنا ہوئے جس میں وہ کہتے ہیں ادھر بات کروں گا وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے یہ کہتے ہیں ہم سے بات کرو وہ کہتے ہیں میں ادھر بات نہیں کروں گا یہ بس ایک ایسا ٹرائنگل ہے جس کے درمیان ہم فسے ہوئے ہیں and there's nothing more to it اس سے نکلنا کیسے ہیں سکین پر اور فیل پر بھی ایک ہے میں نے تو آج تک کچھ پچھلے کبس کم دو آزار تہزہ ایک دہائی نہیں ریکھا کہ کوئی میاں چننوں میں شاید حرابہ ایک نظم پڑھ رہا ہے کہ مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا اور وہاں پڑے میں ایک ہزار آدمی کھڑے اوپر تعلیم بجھا رہے ہیں آگے تو میں جاؤں گا نہیں یعنی تمام آپ نے کہا میں نے انشاء کے تصویروں میں پابندی ہو نام پر پابندی ہو عورتوں کے ساتھ میں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ ایک بچارہ کشمیر کا گمشدہ شائر اس تک کو آپ نے اس سر تک کرا جب ریاست اتنی کمزور ہو جائے کہ کشمیر سے ایک شائر سے فرزدہ ہو کر اٹھا کر اس کو اس طریقے سے کرے وہ کہے جی زیادہ کشمیر جو کچھ دو شائر کی ویسے ہوا تھا تو میں اور آپ چاہر یہ گفتگو کر رہے ہیں سرنالوجی میں اور مستقبل میں اتنی ریاست حکومت میں نے کبھی کمزور نہیں دیکھی کیونکہ ایک شائر کی ایک شائر سے جو ہی تیز جائے وہ شرح بخاری مجھے بتانے بڑے زیبکار آنے کی ہیں جی گفتگو سلسل جاری ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی میں بریلوی صاحب آپ نے بڑے ہی ایک دلچسپ چیز کی طرف اشارہ کی ہے اسی پر میں ذرا اس کو آگے لے جاتے ہوئے آپ کی رائے لینا جاؤں گا اب آپ نے کہا ریاست اتنی کمزور ہو جائے اس پر ہی مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ آیا کمزور ہے ریاست یا جو ریاست میں بسنے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی حدود و قیود کوئی سیلف سینسرشپ اپنے اوپر رکھی نہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے میں یہ ایک ایک شائر کی بات نہیں کر رہا ہوں اوورال ایک بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں ریاست کے خلاف بات کرنا ریاست توڑنے یہ بھی تو حدیں پار کی ہوئی ہیں جی بریلوی شاہ میں نے کہا میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں آپ نے کہا ریاست کمزور ہو گئی ہے یہ واقعی ریاست کمزور ہے یا لوگوں نے بھی حدیں پار کی ہوئی ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے اٹھ کر بات کرتا ہے ملک کے خلاف ریاست کے خلاف ایک شیر کہہ دیا میں بلکل سمجھ رہا ہوں پھر تو ہمیشہ سے ہی جو انقلابی شاعر رہے ہیں انہوں نے مختلف مشریبتیں برداشت کی ہیں مختلف ادوار میں جو بھی انقلابی شاعری کرتے رہے ہیں تو پھر تو ہمیشہ سے ہم کمزور رہے ہیں آج بھی اسی کمزوری رہی ہے میں نے نہیں وہ جاہوہ اکران کا جالب حبیب جالب میں ایک تھا رائٹ سر تو یہ ابھی کتنے ہیں ابھی بھی ایک ہی شاعر ہیں میرے خال سے اور میں نے تو نہیں سنا ایک گمنام شاعر جو ہے وہ حبیب جالب تقر بہت بڑے شاعر تھے ایک ایک اس کے ایک نظم پر جو ہے وہ حکومت رہل جائے میں سارا رانہ صاحب کی جانب بڑھوں گا رانہ صاحب جب آپ روشنی فرمائیں اس بندگلی سے نکلنے کا بھی تو کوئی رستہ میں بتائیں ہم انہی دائروں میں گھوم رہے ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں نکلنا ہے آگے بڑھنا ہے ملک نے اس ڈیبیٹ کو کہیں تو ختم ہونا ہے فارم 47, 45 13 election, 18 election 24 election, Senate election, Zimni ایسے ہی چلے جا رہا ہے سر اب don't you think it's high time that we should come out of all this ملک کو آگے بڑھانا ہے یہ چھوٹے چھوٹے differences کو ختم کرنا ہے how is that possible یہ پیار اگر ایمانداری سے دیکھا جائے نا تو اس وقت تین شعبے ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستان کو اس دائرے سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری establishment عدلیہ اور میڈیا جب میڈیا اپنے سیاسی وابستگیوں اور مفادات سے باہر نکل کر بالکل accurate touch پہ بات کرے گا تو بہت سارے معاملات دیتر ہو جائیں گے unfortunately میڈیا hijack ہوا ہے اور طاقتوروں کے ہاتھ میں ہیں آپ کو ذلچسل بات بتا ہوں مجھے دیکھیں وزیر داخلہ کے پانچ چینل ہیں ایک وزیر کے دو چینل ہیں اور پھر ان تمام لوگوں کے چینل ہیں جن کے اوپر سنگ والوں کے چینل کا بھی نام لے لے نا رانا صاحب میں نے تو وزیر کہہ دیا اور کیا کہا ہے میں نے کہ ایک وزیر کے دو چینل ہیں اور کس کا کہا ہے آپ کے ظاہر کسی اور سب یہ ہے یہ ہے زیادتی والی بات آپ کا ہے یہ یہ میں تو میں نے تو کچھ سے دیجئے چونکہ میں نے تو میں نے تو کہہ دیا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی بند گلی پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرتی ہیں نہیں سر لیسے پر آتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس بار عدالتوں کو یوں تو 75 سال میں عدالتوں کے اندر ہی کیس قوم کا ٹھیک ہے اور یہ 42 سال 45 سال بعد اپنی غلقیاں مانتے ہیں تو یہ نہ دورائیں غلقیاں اور اس بار جو فیصلے ہیں وہ حق کے اوپر اور اس پہ کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سائی پر پہ عمران کو ریلیف ملا تو میں اس پہ ذرا تھوڑا سا چونکا کہ عدالتیں ریلیف نہیں دیتی ہیں عدالتیں انصاف کرتی ہیں ریلیف دینا عدالتوں کا کام نہیں ہے یا پولٹیکل ایجنڈا کے اوپر کسی شخص پر دو سو کیس بنانا عدالتوں کی ذنہ داری نہیں ہے اور دو سو کیس بنانے کے بعد اگر چیف جسی سے کہیں کہ میرے نیچے میرے ٹینئور میں تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں کام کریں ہیں تو اس پہ بندہ ہس سکتا اور کچھ نہیں تیسری بات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ enough is enough یہ پولٹیکل لڑائی پولٹیکل لوگوں کو ہی لڑنی چاہیے تو بہت تبدیلی آ جائے گی آپ میری بات لکھ لیجئے گا جب آپ پولٹیکل فورسز کے ہاتھ میں گیم ہوگی اور ان کو اوپر سے کسی قسم کی کمک نہیں ملے گی تو پھر انتخابات سے بڑا ہے حسابی عمل کوئی نہیں ہوتا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں نرینر مودی اپنے تمام تر اس کے باوجود بھی اپنے ڈیزائر چارٹسو سیٹے نہیں لے سکا عوام نے اس کے خلاف ردیں مل دیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا میں رانو صاحب یہاں پر ایک چیز جو آپ سے جاننا جاؤں گا آپ میرے سینئر ہیں اور آپ کے تجربے کی روشنی میں اور اس پر پڑی ایک مجھے نیوٹرل اپینین آپ دیجئے گا آپ نے جو انتہائی اہم بات کی اس پر آپ نے کہا کہ میڈیا پورا سچ دکھانا اور بتانا شروع کر دے آپ کا میرے سے بہت زیادہ تجربہ ہے میں طالب میں ہوں میں بھی کسی پروفیشن سے تعلق اب میرے اور آپ کے سچ میں بھی تو فرق ہے اب اس بات کا کیسے تائین ہوگا کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ سو آفیسر ٹھیک ہے یا میرے بتانے کا جو زابیہ ہے وہ ٹھیک ہے یا میں بائز ڈوں یا جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا وہ سو آفیسر گلت ہے اس پر ہم کس طرح کہیں ایگریمنٹ بنائیں گے یہ کس طرح بتا میں ارز کرتا ہوں دیکھیں آپ اور میں اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں جن کے سچ جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں کسی چیز پر ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی پینتیس سال مجھے صحافت ٹپتے ہوئے ہو گئے تو میں تو ابھی بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں اپنی لیکن جو ایجنسیاں جن انکرز کو پرموٹ کرتی ہیں انہیں لاکھوں روپے کے سیلریز دلواتی ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاتی ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جاتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو انکرز کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کے انکرز کو پرائم ٹائم کے شوز دلاتی ہیں یا وہ انکرز اور دانشور جو ملک ریاض صاحب جیسے لوگوں کے پیرول پہ ہوتے ہیں یا ان سے پیسے لیتے ہیں اثر وہ ان کا ہوتا ہے ان کے سچ و جھوٹ کا قوم پہ اثر ہوتا ہے تم تو کتنے عرصے سے اس پروفیشن میں ہو تمہارے پہ تو ایک روپے کا داغ نہیں تمہیں تو نہ پیپس پارٹی چائے پلانے پہ تیار ہیں پی ٹی اے تیار ہیں تم کو تو پولیس والا نہیں جانتا تمہیں ایجنسیا کیا پروموٹ کریں گی سیم ایز وید می یہ مبشر کے ساتھ یہی ہے میرے بھائی بڑے یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ میں میڈیا ان کو کہتا ہوں جو ایک خاص ٹارگیٹڈ پروپے گھنڈے کے پیچھے کام کرتے ہیں ایجنڈا تیہ کر کے اور ساتھ سے لے کے گیارہ کے دوران اس وقت دکان چمکا کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ جسٹیفائی کیسے ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ ایک انکر یہاں سے اٹھتا ہے تو اسے لاکھوں روپے دے کے وہاں کیسے بٹا دیا جاتا ہے تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہم تو ساری زندگی یہی کرتے آ رہے ہیں نہ تم میرے پہ ایک کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فلا دن ان کو اس طرح ابلائج کیا تھا لیکن جو اوپر ہولی کاؤز بیٹھے ہوئے ہمارے تو کارڈ ہیں دانشور اور اینکرز جو نامعلوم طاقتیں جن کو اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں بٹھا جاتی ہیں اور وہ لاکھ روپے کی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں پچاس سات ستر اسی اسی لاکھ روپے کی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو بقاعدہ ریٹرن ایجنڈا لے جاتے ہیں مباشر بھائی کو بھی دینا جاؤں گا ان کا پوائنٹ ویو لے لیتے ہیں مباشر بھائی اس سار بھائی نے بڑی شاندار بات کی اور ان کی نامکمل بات کو میں مکمل کیے دیتا ہوں نہ صرف ایسے لیے جاتے ہیں بلکہ ان کی ریٹنگ بھی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ موجود رہے تو آپ کا بیسک سوال یہ تھا اور یہ ایک اور بات کی کلیریفیکیشن کروں کہ ہم اور ارسلان صاحب بشمول آپ کے ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں مجاہد بھائی ہمارے سرخیر ہیں ہمارے قبیلے کے ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں کوئی بھی پارٹی ہون نہیں کرتی نہ کوئی پلیٹیکل پارٹی نہ پاکستان کی سب سے بڑی نون پلیٹیکل پارٹی ہمیں ہون نہیں کرتی تو یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھئے اس دن عمر اسکر خان صاحب کی تقریب سن کے میرا بڑا دل خوش ہوا اور میں کوشش میں نے یہ کی کہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ کروں میں نے فون بھی کیے لیکن جونکہ وہی عصار بھائی والی بات کہ ہمارے فون کیوں اٹھائیں گے میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں اور ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر کی جورت کی بات کر رہے ہیں کاش کہ آپ اس پر عمل بھی کر لیتے اگر آپ پارلیمنٹ کو سپریم مانتے تو پارلیمنٹ میں پاس پارلیمنٹ کی جانب سے پاس کیے گئے جو قوانین تھے اس کے خلاف کو اٹھ میں نہ جاتے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کال آف ایل میں تضاد ہے آپ نے جس ہر کی طرف کی بات کی اس کے لیے ایک نیا سیاہ جو سماجی معاہدہ ہے کوویننٹ ہے اس کی ضرورت ہے اور اس کیا پنچ لائن ہی یہ ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کیونکہ پارلیمنٹ عوام کے رپریزنٹیٹیوز کا ادارہ ہے اور اس میں ہمارے ملٹری اور چیوڈیشل اسٹیپلشمنٹ کی لائن کلیرلی ڈیفائن ہونی چاہیے اور کہیں کہیں جو آمائن کی شکل لے کے کچھ لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں وہ چھوٹ بالکل ختم کی جائے نہیں چاہیے اور جو سب سے ہم بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی وی آؤٹ ڈھونڈنا پڑے گا جس سے ہم یہ پولرائزیشن ان ٹولرنس کو ختم کرے اور اس کے بعد ہی ملک لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کے لیے پولٹیکل ریکنسیلیشن امانس پولٹیکل فورسز آف پاکستان is much needed اس کے بغیرہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس کا کیا ہوگا چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں پی ٹی اے کا ہو جاتا ہے دوبارہ ایڈجسمنٹ اور دوبارہ طاقت میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہی مولانا فضل رحمان یہی پاکستان بیپس پارٹی یہی پی ایم ایل این سڑکوں پہ ہوں گے اس دیئے یہ اس وقت سیاستدانوں کو اور تمام سیاستدانوں کو ہوش کے نام لینے چاہیے اور جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ جنابی علی یہ تو بے باس اور کمزور لوگ ہیں تو پھر جو باقی کچھ ہو رہا ہے اس کا الزام بھی ان پہ نہیں ڈالا جا سکتا so let's move towards a new covenant in the country absolutely جی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں respectable guest کا یہاں پر یقیناً اس وقت مسائل کا حل جو ہے وہ فامو تفہیم سے چیزوں کو اگر حل کیا جائے گا اور آگے بڑھا جائے گا تو اسی میں سب کی بہتری ہے چاہے وہ جس طرح بھی ہو جس سے ڈائلوگ کر کے بھی ہو ہم نے یہ سیاسی منظر نامے پر بات کی پروگرام کی آغاز میں میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم کچھ بات کریں گے اس وقت 66 حضلہ میں زیلین صداد مہم جو کیمپین ہے وہ جاری ہے تین جون سے اس کا آغاز ہوا تھا اور کل اس کا آخری دن ہے اس وقت 66 حضلہ ہیں یہ خیبر پختونخواہ کے 32 حضلہ ہیں سندھ کے 16 ملوچستان کے 20 پنجاب کے 6 اسلام آباد اور پھر افغان بنا گوزین کیمپس گزارش یہی کہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو کوشش کریں کہ نہ رہ جائے اور بچوں کو پولیو کترے پلائے جائیں ایک بریک کی جانے پڑتے ہیں بریک سے واپس آ کر کچھ تھوڑی سی گفتگوہ ہم اس پر کریں گے پروگرام کی اختتام سے پہلے ساتھ رہی ہے جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اس وقت جو تین جون سے انصداد پولیو مہم جس کا آغاز ہوا تھا اور یہ 66 حضلہ میں اور چاروں صوبوں کے مختلف حضلہ میں اس وقت یہ جاری ہے بشمول اسلام آباد سمیت جو اس وقت افغان پنا گوزین کیمپس ہیں اور افغان بورڈر سے متصل جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہ مہم چلا ہی جا رہی ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اب تک ہم پولیو کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکے کل اس مہم کا اختتام ہے اور گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی جو پولیو ٹیمز آپ کے دروازے پر آ رہی ہیں ان کو ایکسس دیں بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور اگر کوئی رہ گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ کئی ایکسس کر کے کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائے میں جاؤں گا ذرا تھوڑی سی کچھ بات ہمیں سوالے سے کریں ڈاکٹر بلاول علی عارف ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ویلکم کہوں گا ڈاکٹر آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا بڑا ایک انفورچنیٹ میٹر ہے کہ دنیا نے پولیو سے خاتمہ حاصل کر لیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اب تک یہ ممکن نہیں ہو پایا کہ اب بھی ہم کچھ قریب ہیں اس سب کے کہ آنے والے کچھ سالوں میں کچھ وقت میں ہم اس سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل کر سکی اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا تاکہ میری آواز ان ماں اور اس گھر میں بیٹھیں ان ماں اور ان بچوں تک پہنچیں جو اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ایکچلی دیکھیں پوری دنیا ہی تقریبا پولیو فری ڈیکلیئر پہنچکی ہے دنیا میں دو ہی ممالک رہ گئے ہیں جس میں بدنصیبی سے ایک پاکستان اور دوسرا ہمارا پروسی ملک افغانستان یہ جو ملک ایسے ہیں جو پولیو فری ڈیکلیئر نہیں ہوئے اگر ہم بات کریں انڈیا کی انڈیا مارچ دو ہزار چودہ میں انہوں نے خود کو پولیو فری ڈیکلیئر کر دیا تھا ایفن اگر نائجیریا کی بات کر رہے ہیں جو کی انتہائی ایکنومکل کرائسز میں رہا ملک ہے ان کو بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے پچیس اگز دو ہزار بیس کو خود کو پولیو فری ڈیکلیئر کیا نیپال کی بات کریں تو دو ہزار میں وہ فری ڈیکلیئر ہوا لیکن یہاں پہ کچھ حوامل احساس ہیں جس کی وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک ہم اس موزی مر سے جو ہے ابھی تک اپنی اس بچوں کو بچان نہیں سکے اپنے اس معاشرے کو اس ناسور سے ہم چھوڑا نہیں سکے تو میرے خیال میں اس بارے میں جو آج کت کممنٹ کی بیکٹو بیک کمپیئنز ہیں انشاءاللہ یہ کافی حد تک معامل ثابت ہوں گی جیسا کہ اگر میں آپ کو خوڑا اس کا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا بتاؤں پولیو کے اگر ہم بیکٹ ریکارڈ دیکھیں تو دو ہزار انیس میں پاکستان میں ایک سو سنتالیس کیس ریپورٹ ہوئے تھے پھر دو ہزار بیس میں چوراسی کیس اور دو ہزار اکیس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمیں یہ لگا کہ ہم پولیو اگر دو ہزار اکیس میں پاکستان میں جس ایک کیس ریپورٹ ہوا تھا پولیو کا اس کے بعد دو ہزار بیس میں دیکھیں تو دوبارہ تئیس میں چھے کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں اب تک کہ ہمارے اگر دو ہزار چوبیس کا ڈیٹا شیئر کریں تو اب تک کہ جو آدھ سال گزر چکا ہے ہمارے پاس دو پولیو کے کیسے جوہاں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال میں تمام ماں کو اس چیز میں بڑچر کے حصہ لینا چاہیے اور اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھے گا کیونکہ اگر اگر ایک گھر میں ایک معذور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فکر معذور نہیں ہوتا پورے فیملی کو اپنے صرف معذور کر لیتا ہے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت جوہاں سب یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی تک خاتمہ نہ کرنا ہے آپ نے افغانستان کی مثال دی اس کے تو حالات اور معاملات بالکل مختلف ہیں ایٹمی پاور ایک ایٹمی قوت کے طور پر ایک ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں ہمارا اس کو overcome نہ کرنا یہ بڑے سوالات اٹھاتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا is it because of the myths around جو اس وقت چلتی ہیں پولیو کے ڈروپس کو لے کر جو لوگوں نے myths بنا دی ہوئی ہیں وہ وجہ ہے ایک mindset وجہ ہے ہماری سستی وجہ ہے اس سارے معاملے کو بہت seriously نہ لینا وجہ ہے وجوہات کیا ہے دیکھیں وجوہات پہ اگر میں آنا تو بیسکلی وجوہات پہ آنے سے پہلے میں جس ایک اس کا ایک روٹ بتاؤں گا جس کے ذریعے یہ بچے کو منتقل ہوتا ہے اور اس کے تمام پتھوں اور نسوں کو متاثر کر کے اس کو مفلوش کر دیتا ہے یہ بیسکلی ہماری medical terminology جس کو کہتے ہیں انٹیرو وائرس فیکو اورل وائرس ہے جو بیسکلی آپ کے بڑے پخانے سے آپ کے موں میں اگر وہی وائرس چلا جائے تو آپ کی آنتوں میں جا کے یہ وائرس افضائش پاتا ہے اس لیے اسے انٹیرو وائرس کہتے ہیں اس کے بعد یہ پھر آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے تو اگر اسی پہ ہم بات کریں اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بیسکلی اس کا روٹ جو ہے وہ یہ کہ گندگی سے آپ کے موں میں اگر چلا جائے تو وہ دیفنیلی وہ وائرس آپ کے اندر رہے گا وہ ریپلیکیٹ کر دے گا آپ کو ایفیکٹ کر دے گا دوسری طرف اگر ہم آئیں تو اس معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سیوریچ کا نظام آپ سب سے پہلے لے لیں کیسا ہے ہمارے اگر پانیوں کے پائپ ہیں تو وہ ان کی پروپرلی کوئی سرولنس ان کی نہیں ہوتی کہ ویدر جو گھر میں پانی آ رہا ہے وہ ہمارے کن کن ذرائع سے آ رہا ہے کہاں کہاں سے گزر رہا ہے ایک یہ بہت بڑا میرا خیال ہے اس کے آگے وجوہات ہیں دوسرا یہ کہ سوشل سیکیورٹی آپ دیکھیں مضوع ہمارے پریفریز میں جو ہیں پولیو ورکرز پہ جو ہیں ان کو ہرڈلز ان کے آگے ڈالے جا رہے ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے اور کہیں ہمارے پولیو کی ورکرز فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے شہادت بھی انہوں نے کارٹ با انہوں نے لیا اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ ہماری ماں کو اویرنس ہونی چاہیے کہ اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ بیسیکلی اگر آپ کے گھر میں محلے میں علاقے میں کہیں ایسا بچہ ہے تو اس بچے کو بجائے یہ کہ آپ لوگ ایسا میچ ٹریٹ کریں کہ جی اس کا دادا بھی ایسا تھا بچہ ایسا ہے شاید یہ وہ وجہ ہو شاید یہ کوئی مروسی چیز ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں بیسیکلی وائرس ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے پٹھوں کو آپ کے پٹھوں کی نصوں کو جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے آزاد ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایڈ اینڈ میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب میڈیا کو یہ چاہیے اب جیسے ہمارے پریفرلز آپ ایریا دیکھنے وزیرستان دیکھیں میرے خیال میں وہاں پہ یہ میڈیا کی کمیونکیشن کمپینز شاید ایسی نہ ہوں جہاں پہ آپ میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس پہ ایفرسائز کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا فیسیکلی آپ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں آپ ٹی وی پہ بار بار چلائے گا ریڈیو پہ بار بار چلائے گا تاکہ ماں کو یہ خبر پہنچے اور یہ اگر ماں ایڈوکیٹ ہو جائے تو میں خیال نہیں معاشرہ اس موزنگ مرض سے بڑا زندی بچ جائے گا یقیناً اس حوالے سے مکمل ڈاٹ سپ کوشش کی جا رہی ہے ایڈوکیٹ کرنے کی پیغامات پہنچانے کی اور یہ ہماری بھی ایک اپنی چھوٹی سی کاوش آج یہ وقت دینے کی یہی ہے کہ پیغام گھر گھر پہنچے اور اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور کوئی بچہ بیچھے نہ رہ جائے جس کو پولیو کے قطرے نہ پلائے جائیں اور خدا نہ خواستہ اس کو معذوری کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے لازمی کل کا دن آخری ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو پولیو فری ٹکلئر کرنے میں جلد کامیاب ہو آج کے پروگرام سے اتنے ارسان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاکستان